وَاللَّهِ مَا قَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِ الحمدللہ وَقَفَا الحمدللہ وَقَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزت اما يصفون وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَلَحْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی على سیدنا محمد وَعَلَىٰ آل سیدنا محمد وَبَارِك وَسَلِّي اللہم صلی على سیدنا محمد وَعَلَىٰ آل سیدنا محمد وَبَارِك وَسَلِّي اللہم صلی على سیدنا محمد وَعَلَىٰ آل سیدنا محمد وَبَارِك وَسَلِّي اللہ رب العزت نے اس کائنات کو دو طریقوں سے پیدا فرمایا کچھ چیزوں کو اللہ نے کن سے پیدا دیا کہ ہو جا و یکون وہ ہو گئی انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن اللہ رب العزت کی عظمت کو اندازہ لگائیے کہ کسی چیز کا میٹیریل بھی نہیں ہے کسی چیز کی پلیننگ بھی نہیں ہے فقط اللہ نے ارادہ فرمایا تو رو میٹیریل بھی بن گیا اور جو ارادہ تھا اللہ کا اس کے مطابق وہ چیز آنن آنن وجود میں بھی آگئی ہے وہ کتنی عظمتوں والے پروردگار ہیں چنانچہ ارش کرسی لوح قلم جنت جہنم فرشتے یہ سب کن سے پیدا ہوئے ہیں اللہ اکبر کریے گا اب ذرا غور کیجئے کہ جو چیز اللہ نے بنائی وہ یہ نہیں تھا کہ بس مٹی کا توضہ تھا جو وجود میں آگیا نہیں جنت اتنی خوبصورت اور قوالیٹی کے حساب سے اتنی آلہ کہ ہماری سوچ سے بارت آگیا کوئی انسان جتنا بھی خوبصورت جنت کے بارے میں سوچے وہ کبھی بھی جنت کے بارے میں سوچ نہیں سکتا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ کسی آنکھ نے وہ خوبصورتی دیکھی نہیں وَلَا عُذُنُن سَمِعَاتِ کسی کان نے اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کبھی سنا نہیں وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ کسی بشر کے دل پر اس کا گیومان تک نہیں بزرا ایسی جنت کو اللہ نے کن سے بنا دی اللہ اکبر کریے اس کی کمیت کا اندازہ لگائیں سائز کا کہ وہ کتنی بڑی ہے حلیث پاک میں آتا ہے نبیل اسلام نے اشارت فرمایا کہ میں اس جنتی کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر پہ جہنم سے نکل کر جنت میں جارے گا لَا سٹ وَن جہنم میں جل رہا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے کنارے کھڑا کر گئے جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے جہنم سے تو نکال دیا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یارب یارب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو کہے گا اللہ مجھے اس جگہ سے تھوڑا پاسلے پہ کر دیجئے لَا أَسْمَعُ حَسِيصَهَا وَلَا أَرْوَا أَحْلَهَا نہ میں جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ ان کے چیخ و فقار کو میں سنونا چاہتا ہوں مجھے اتنا دور کر دیں کہ مجھے نہ یہ منظر نظر آئے نہ آواز پہنچے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے پرشتہ آئے گا اس کو ایک طلاب پر لے جائے گا اور کہے گا اغتصل فی حاضر خدیر اس طلاب کے اندر نہالو وہ ایسا پانی ہوگا کہ جب اس میں وہ نہلائے گا تو اس کے جتنے زخم ہوگے وہ ختم جو سیاہی ہوگی جل جل کے وہ بھی ختم اور انتہائی خوبصورت جسم والا وہ انسان بن جائے پھر وہ وہیں کھڑا ہوگا تو اس کو دور سے جنت کا منظر نظر آئیں گے تو دل میں خواہش اٹھے گی تو کہے گا یا رب یا رب یا رب اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں وہ پرشتے کو فرمائیں گے بھر جاؤ پوچھو کیا کہتے ہیں تو جب پرشتہ پوچھے گا تو وہ کہے گا بس وہ جو منظر دور سے نظر آ رہے ہیں نا بس تھوڑا قریب سے نظر آئیں چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اتنا قریب کر دیں گے اب جب وہ وہاں جائے گا تو اس کو جنت کی تھنڈی ہواوں کے جھونکے آئیں گے مؤتر ہوا کے اب رہا نہیں جائے گا پھر کہنے لگے گا یا رب یا رب یا رب اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرمائیں گے میں جانتا ہوں جو اس کے دل میں ہے تم درہ پوچھو جا کے کہتا کیا ہے یا اللہ بس اتنا دور سے ہوں جنت کا دروازہ دیکھ رہا ہوں درہ قریب کر دیجئے تو فرشتہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا اب وہاں پر اس کو جنت اور زیادہ واضح نظر آئے گی مؤتر تھنڈی ہوایں آئیں گی تو پھر وہ کہنا شروع کرے گا یا رب یا رب یا رب تو پھر فرشتہ پوچھے گا بھئی اب کیا چاہتے ہو کہے گا بس میں اور کچھ نہیں کہتا چونکہ تین چار دفعہ پہلے کہہ چکا ہوگا نا کہے گا بس میں کچھ نہیں کہتا بس یا رب یا رب یا رب تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے من میں کیا ہے تو فرشتہ کو اللہ حکم فرمائے گے کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو اب یہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو ایسی جنت کو دیکھے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی تو یہ حیران ہو جائے گا تو پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کس کی جگہ ہے تو اللہ فرمائیں گے کہ جتنی بڑی دنیا تم نے دیکھی تھی یہ اس سے دس گناہ بڑی جنت ہے اور یہ تمہارے لیے ہے تو غور کریں کہ جب آخری جنت کو پوری دنیا سے دس گناہ بڑی جنت ملے گی تو پھر اس سے جو اونچے ہوں گے جو اولیاء ہوں گے جو صحابہ ہوں گے انبیاء ہوں گے اور سید والنبیاء ان کی جنتوں کے کیا کہنے ہوں گے اتنی تو جنت کی جسامت ہے پھر جنت کی جو قوالٹی ہے اس کی تو بات ہی کیا کرنی یوں سمجھ لیں کہ ہر بندے کو چھوٹی سی خدای مل جائے گی ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيْا انفس کو جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہو جائے گا تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو عدلے کا بدلہ دیا کیسا کہ دنیا میں اس نے اپنی مرضی کو چھوڑا رب کی مرضی پہ عمل کیا اللہ کی مرضی کو پورا کیا تو جب اللہ کی مرضی کو اس نے دنیا میں پورا کیا تو پروردگارِ عالم جنت میں اس کی مرضی کو پورا فرمائے گئے تم دنیا میں میری مرضی پوری کرتے تھے نا تم گناہوں سے رکتے تھے تم برائیوں سے رکتے تھے اور تم میری مرضی پر عمل کرتے تھے اچھا دنیا میں تم نے میری مرضی پر عمل کیا آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں جو تمہاری مرضی ہوگی وہ پوری ہو جائے اب بتائیں وہ کیسی جنت ہوگی کہ بندے کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے گی یعنی عورتیں سوچیں گی اپنے بارے میں کہ میرا حسن ایسا ہو اور ان کو وہ مل جائے گا آنکھیں ایسی ہوں ناکھ ایسا ہو سار ایسے ہوں چہرہ ایسا ہو کپڑے ایسے ہوں سبحان اللہ جو سوچیں گے وہ اسی وقت ہو جائے گا تو اس کا مطلب کہ ہر جنتی کو ایک چھوٹی سی خدای مل جائے گی جنتی بڑے خوش ہوں گے اور وہاں کی چیزوں کی کوالٹی ایسی کہ مثال دے کے سمجھایا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رحم کے اندر پانی ہوتا ہے جس کے اندر وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے لکویڈ ہوتا ہے اس لئے تو والدہ چلتی پھرتی کام کرتی ہے تو وہ شوق ابزوربر کا کام کرتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو بچہ تو ماں کے بطن میں صحیح رہی نہ سکتا تو اللہ رب العزت نے اس کو اس لیکویڈ کے اندر فلوٹنگ بنا دیا اور دوسرا کہ جب عورت امید سے ہوتی ہے تو اس کے مہانہ ایام ختم ہو جاتے ہیں کیوں؟ کہ اب وہی جو ایام والا خون تھا وہ اس کی غزہ بنتا ہے اب انسان اگر سوچے کہ بچپن میں ماں کے بطن میں ہم کیسی جگہ پر تھے کہ پیشاب تھا جس کے اندر ہم فلوٹ کر رہے تھے اور یہ ہماری غزہ بن رہی تھی تو بندے کو کراہت ہوتی ہے نفرت آتی ہے تو علماء نے لکھا جس طرح ماں کے پیٹھ میں بچے کی غزہ کے بارے میں سوچ کر نفرت آتی ہے جنتی جب جنت میں دنیا کی غزاؤں کے بارے میں سوچے گا اس کو ایسے نفرت آیا کریں اب آج یہ مرغ ہے یہ بریانیاں ہیں یہ مکڈانلڈ کے کھانے ہیں یہ سوپ ہے یہ پھلاں ہے یہ چائنیز لشے ہیں ہم کتنے انجوائے کرتے ہیں مگر جنت کے کھانے کیا ہوں گے کہ اس جگہ پر بندہ جب دنیا کے کھانوں کے بارے میں سوچے گا تو ایسے کراہت ہوگی ہم دنیا میں یہ کھاتے پھرے تو ایسی کونٹیٹی اور ایسی کولٹی اور یہ پیدا کیسے ہوئی فقط کن سے پیدا ہوگی اور پھر اس کی ایک وست کا اندازہ لگائیے کہ سارے جنت ہی جنت میں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کے برابر ان کو درجہ اتا کریں گے وَلَكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَامِلُو ہر بندے کو اس کے عمل کے برابر درجہ ملے گا اور یہ درجہ کی اکاؤنٹیپلیٹی اتنی مائنیوٹ ہوگی کہ روایت میں آتا ہے کہ دو بندوں کی زندگی کے عمال بلکل ایک جیسے ہوں گے اور ان میں ایک نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا تو زیادہ کہنے والے کا درجہ اونچہ ہوگا بنیشبت دوسرے کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ڈیفرنس بھی وہاں فیل ہو سکے گا یا اللہ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ لئی اتحسروا اہل الجنہ اہل جنت کو کسی بات پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے دنیا میں گزرے ہوئے ان لمحات کے جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارے ہوگی کہ کاش اس میں بھی ہم اگر اللہ کو یاد کر لیتے تو آج ہمارے درجے کتنے بڑے ہوتے ہیں آج ہم سبحان اللہ کو محمولی سے عمل سمجھتے ہیں اور چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں مگر نہیں پڑھتے وقت ضائع ہوتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کا فرق بھی جنتی کے درجے کو نیچے سے اوپر کر دے گا اور پھر سب سے بڑی بات دیکھئے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم سب مجھ سے راضی ہو تمہیں کچھ اور چاہیے وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے تو جب وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ بلاخر فرمائیں گے اچھا میں تم سے راضی آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا یہ خبخش خبری سن کر جنتیوں کو جتنی خوشی ہوگی وہ جنت کی چیزوں کی لذتوں سے بھی زیادہ ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے راضی اب وہ کبھی ناراض نہیں ہے یہ جنت جو اتنی تفاصیل اپنے اندر رکھتی ہے یہ کیسے پیدا ہوئی کن سے پیدا ہوئی اللہ تیری عظمتوں پر قربان جائیں تیری خالقیت کے اوپر قربان جائیں کہ کن سے آپ نے ایسی چیز بنا دی ایک دوسرا طریقہ مخلوق کو بنانے کا وہ ہے تدریجن بنانا کیسے آپ نے بیج ڈال دیا زمین میں تو وہ اگنا شروع ہوا پھر پہلے پودا بنا پھر پتے لگے پھول لگے پھر پھل لگے پھر درخت بنتے اس کو بیس تیس سال گزر جاتے ہیں وہ بیس تیس سال کے بعد بھرپور درخت نظر آتا ہے درختوں کی عمرے تو بہت ہوتی ہیں چنانچہ سائیک ایڈ ایک درخت ہے وہ ایک ہزار سال کے اندر ایک میٹر انچہ ہوتا ہے ایک ہزار سال کے اندر ایک میٹر انچہ ہوتا ہے اور دنیا میں ایسے درخت ہیں جو دس دس میٹر جو ہے وہ انچے ہیں سائیک ایڈ کے درخت ہیں سدھیوں پرانے درخت تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً پیدا کیا اسی طرح انسان کی مثال کہ جب ماں کو امید لگتی ہے تو بچے کے پیدا ہونے میں دس مہینے کا وقفہ ہوتا ہے اس دوران اللہ تعالیٰ بچے کا جسم بنا دیتے ہیں اور پھر اس کی ولادت ہوتی ہے مگر ولادت ہونے کے ساتھ ہی وہ کوئی کھانا نہیں کھانے لگ جاتا دوڑنے نہیں لگ جاتا وہ بچہ ہی ہوتا ہے پھر اس کو جوان ہونے میں مزید پندرہ سال چاہیے پندرہ سال کے بعد وہ جوان ہوتا ہے تو یہ تدریجاً جو سلسلہ ہے اس کو عالم خلق کہتے ہیں چنانچہ ارس کے نیچے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ زمین یہ آسمان چاند ستارے ہیوانات پرندے خشکی کی مخلوق طریقی مخلوق یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ تعالی نے تدریجاً پیدا فرمائی اس یہ فرمایا خلق الارض فی یومین زمین کو دو دن میں پیدا کیا سمستوائل السما پھر اللہ آسمان کی طرح متوجہ ہوئے وَحِيَ دُخَانٌ اور یہ اس وقت دُخَان تھا پھر اللہ تعالی نے چھے دن میں زمین و آسمان کو مکمل کیا یعنی زمین کے بنانے میں دو دن اور زمین کے اندر انسانوں کی غزائیت کو رکھنے میں چار دن لگے وَبَارَكَ فِيهَا فِي عَرْبَعَةِ اَيَّامِ اللہ اکبر کیا قدرت کی مہربانیہ ہیں کہ زمین کے اندر انسان کی ضروریات کو رکھنے میں چار دن لگے اب وہ دن چوبیس گھنٹے کے ایسے تو نہیں تھے جیسے آج ہمارے آئیں اللہ کے ہاں تو سکیل کچھ اور ہی ہے بہرحال چھے دن میں زمین کی پیدائش مکمل ہو گئی اور اللہ کی شان دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز اوف لوگوں نے اسی زمین سے غزائیں حاصل کی اور اللہ کی جو رکھی ہوئی برکت ہے آج تک اس میں کمی تو نہیں آئی تو ایک عالم امر اور ایک عالم خلق اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ امر بھی اسی کا اور خلق بھی اسی کی برکت والا ہے وہ پروردگار جس نے اتنا اچھا مخلوق کو پیدا کر دیا اب ہم اگر انسان پر غور کریں تو انسان ان دونوں عالم کا مجموعہ ہے انسان کا ایک جسم ہوتا ہے ایک اس میں روح ہوتی ہے جسم عالم خلق سے اور روح عالم امر سے کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے تو روح عالم امر سے آئی اور جسم عالم خلق کا تو دیکھیں انسان مجموعہ بن گیا عالم امر اور عالم خلق کا دونوں کا اب اگلی بات کہ جو چیز جہاں سے بنی اس کی غذابی وہی سے مثلا جسم اس کائنات سے بنا عالم خلق سے سمجھے مٹی سے بنا اس کی ساری ضروریات مٹی سے پوری ہوتی پانی مٹی سے نکلتا ہے روٹی کی فصل زمین سے چاول کی فصل زمین سے لباس کے لیے کارٹن کی فصل زمین سے گھر بنانے کے لیے جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے ماربل سمیت وہ سب کا سب زمین سے جو انسان پھل کھاتا ہے سبزیاں کھاتا ہے سب زمین سے سونا چاندی انسان کی ضرورت کی ہر چیز زمین سے نکلتی ہے یہ بدن کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے جہاں سے جسم کو بنایا اس کی ضروریات کو بھی اللہ تعالی نے وحی رکھ دیا اور روح کس سے بنا عالم عمر سے تو روح کی غزہ وہ بھی عالم عمر سے آتی ہے عرش کے اوپر سے اور وہ کیا چیز ہے وہ نور ہے بدن کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے روح کو اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے انوار و برکات کی ضرورت ہوتی ہے یہ جسم کی غزہ وہ روح کی غزہ آج کے دور کی ایک بڑی غلط فہم یہ ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے جسم کی غزہ کمانے اور کھانے میں مصروف رہتے ہیں اور روح کی قضاء کی طرف سے ہم کتاہی کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں آپ اگر گھر کے اندر ایک پودا لگائیں اور پانی دینا بھول جائیں تو کچھ جنوں کے بعد کیا ہوگا مر جائے گا وہ پودا کمزور ہو کے جس طرح پانی نہ ملنے سے پودا کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مر جاتا ہے روح کو اگر انسان غزہ نہ دے تو روح بھی کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مردہ ہو جائے اس لئے انسان دیکھنے میں چل پھر رہا ہوتا ہے مگر دل مردہ ہوتا ہے غزہ جو نہیں دی کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ غزہ کیسی جب انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر نفسانیت غالب آ جاتی ہے نفسانیت غالب آنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آمال کرنے دشوار ہو جاتے ہیں بندے کو بخار ہو جائے اور آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ ذرا بیس کلو کا وزن سر پہ اٹھا کے فلان جگہ پہنچاؤ کہے گا مجھ سے تو نہیں پہنچائے جاتے میں تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا جس طرح جسمانی بیمار انسان بوجھ نہیں اٹھا سکتا کام نہیں کر سکتا اسی طرح جو روحانی بیمار ہو سکتا ہے وہ نیک عمال نہیں کر سکتا اور اس کے دلیل قرآن عظیم اشان میں سے اللہ تعالی فرماتے ہیں نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ سوائے خاشعین کہ یہ نماز بھاری ہوتی ہے بوجھوتا ہے اس کا پڑھنا کتنے لوگ ہیں جو صبح وقت کہتے ہیں جی فجر میں اٹھنا بڑا مشکل کس قدر تجھ پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے ایسے بندے کے لیے نگاہ کا فریض مشکل سچ بولنا مشکل نمازیں پڑھنا مشکل تلاوت کرنا مشکل ہر اچھا کام کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ اس بات کی دلیل کہ یہ انسان روحانی طور پر بیمار ہے اور ایسے لوگ پھر دین سے بیزار ہوتے ہیں لکھے پڑے ہوں گے بڑا متعلہ ہوگا مگر دین سے بیزار دین ان کو پبنیا نظر آتی ہیں اور دین ان کو سخت نظر آتا ہے اور مشکل نظر آتا ہے کس وجہ سے روح جو بیمار ہے چنانچہ آپ غور کریں کہ آج کے دور میں ہم بیٹے کی شادی کسی لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے جسم مچور ہوتے ہیں خاند کی عمر بائیس سال اور بیوی کی عمر بیس سال تو جسم تو میچور ہوگے چونکہ بیس سال ان کو کھانا ملتا رہا غزا ملتی رہی نورشمنٹ ملتی رہی تو جسم بھروان چڑھا اور ان کی روح اس کو تو غزا نہیں ملی ہوتی تو روت کی ڈیولپنٹ نہیں ہوتی تو روح کی مثال تین سال کے بچے کی اس لیے شادی ہوتے ہی آپس میں جھگڑے شروع جاتے ہیں ان جھگڑوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے نہ ادھر روح پوری طرح جمان ہے نہ ادھر روح پوری طرح جمان ہے اچھا ایک مثال سن لیں آپ ایک کمرے میں تین سال کی عمر کے دو بچوں کو تھوڑی دیر الگ کر دیں دس منٹ کے اندر ان کی لڑائی ہو جائے گی دس منٹ کے بعد چیخ پکار شروع ہو جائے گی کیوں بچے تھے انہوں تو لڑ رہی تھا تو ان جوان العمر میاں بیوی کی مثال بھی اصل میں وہ تین سال کے بچوں کی ہے شادی ہونے کے بعد چیخ پکار لڑکی والوں کو دیکھو تو ادھر چیخ پکار ہے شکوے شکوے لڑکے والوں کو دیکھو تو ادھر چیخ پکار تو ہم نے اپنی روح کو غزا نہیں پہنچائی ہوتی آج ہم دس گھنٹے کارووار میں دیتے ہیں تو اس کو مطلب ہے جسم کی ہم اپنی روح کی غزا کے لئے کتنا وقت نکالتے ہیں آپ غور کریں ہمیں دن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نہیں ہمیں روح کو بھی کچھ غزا دینی ہے شاید ہم اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے تو جب ضرورت ہی نہیں سمجھتے تو روح پرورش کیسے پائے گی کیسے مضبوط ہوگی کیسے توانہ ہوگی چنانچہ روح کی غزا کے لئے ہمارے مشایخ نے کچھ آمال بتائیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ کی روح کو غزا ملے گی سب سے پہلے دروش پڑھنا یہ روح کی غزا کیسے وہ ایسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی اسلام پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر دس رحمت نادل فرماتے تو رحمتوں کا نزول ہوا نا تو یہ رحمتیں کس کی غزا بنیں گی روح کی غزا بنیں اور ہماری تو کتا ہی یہاں کے سو مرتبہ بھی درود شریف روح نہیں پڑھ پاتے ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ میں کتنا درود شریف پڑھوں فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ میں ون فورس پڑھوں گا زیادہ پڑھو گے تو اور فائدہ ہوگا اچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ اپنا آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا نبی صلی اللہ فرمایا زیادہ پڑھو گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا اے اللہ کے حبی صلی اللہ میں پورا وقت ہی درود شریف پڑھتا رہوں گا نبی صلی اللہ اچھا اگر تم ایسا کروگے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تمہارے کاموں کو سمار دیں گے اگر اگر ہر وقت درشی پڑھتے رہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے کاموں کو اللہ سمار دیں حضرت علی اطلانو فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ سلم نے تسبیر تحمید تکبیر تحلیل ان کی فضیلتیں نہ بتائی ہوئی ہوتیں تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پر دروش پڑھتا رہتا چونکہ ان کی بھی فضیلتیں بتائی گئی ہیں اس لئے لا الہ اللہ پڑھنا سبحان اللہ پڑھنا الحمد اللہ اللہ اکبر اس لئے میں ادھر بھی ٹائم نہ بتائے ہوتے تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پر دروش شریف ہی پڑھتا رہ اب یہ دروش شریف کا پڑھنا روح کی غزہ اور سند ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے پر دس رحمتوں کا نزول تو یہی رحمت تو انسان کی روح کی غزہ ہے پھر اس کے بعد تلاوت قرآن پاک اس کا پروف کیا ہے فرمایا وَإِذَا قُرِعَ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم پر رحمتیں برسائی جائیں تو قرآن پاک سے ثبوت مل رہا ہے کہ تلاوت قرآن پر انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس دی تو وہ روح کی رضا ہوتی ہے اب اس کے دو طریقے ہیں یا تو انسان ناظرہ پڑھے یا یاد کیا ہوا پڑھے اور اس سے بھی بہتر یہ کہ اس کو نماز کی حالت میں پڑھے پھر اور زیادہ رحمتیں بڑھ گئیں چنانچہ آپ اپنے اقابر کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی کا ایک بڑا معمول تھا رات کا بیشتر حصہ تحجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھنا اور یہ نہیں تھا کہ وہ سارے کئی کئی پارے ہی پڑھتے تھے پارے بھی پڑھتے تھے اور کئی مرتبہ ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے قاسم سارے سارے پر ان کا سیدنا پھر اس نے اسی ترتیب پر گزار دیا تو اسی طرح چالیس سال ان کا معمول رہا اگر درمیان میں کوئی ایک دن ایسا نوی ہو سکا یا ودود درمیان میں کر لیا تو اس میں کون سا اشکال ہے انسان عرف میں بات کر جاتا ہے اب اس کی دلیل سن لی دیئے قرآن مجید میں ملک بلکیس تھی و او تیت من کل لش ہر چیز اس کے پاس تھی اب کل کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے اس کے پاس ریفیجریٹر تھا اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی تھی کل کہا ہے قرآن نے تو کہیں گے اکل کے اندے اس زمانے میں جو بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا وہ سب کچھ تھا اب کل کے اندر کیوں تفصیل لے کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ تھا سال عشاء کے حضو سے فجر کی نماز پڑے معمول تو رہا نا ان کا خود امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیب آ گیا تو مجھے سولہ دن لگے راستے میں اور میں نے اس دوران سولہ مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا اتنا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کتنی تلاوت ہیں ہمارے زندگیوں میں اکثر تو ایسے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں آئے اکثریت کی زندگی میں قرآن کی تلاوت آج نہیں آئے اور جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ بھی پاو پڑھ یا مشکل سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک پارہ پڑھتے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی لوگ کو غیضہ پہنچائی نہیں رہے بھئی کھانا تو کھاتے ہیں دن میں تین مرتبہ اور اگر ایک دن کھانا نہ ملے نہ ناشتہ نہ دوپیر کا کھانا نہ رات کا کھانا تو اگلے دن اٹھتے ہوئے سر چکر آتا کھڑا نہیں ہوا جاتا تو ایک دن کے غیضہ کے ناغے پر اگر بدن کی کمزوری اتنی ہو گئی کہ چکر آتے ہیں تو جس روح کو غیضہ ملی ہی نہیں مہینوں کے حساب سے سالوں کے حساب سے اس روح کا کیا حال ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے دن میں پانچ وقت نماز متعین فرمائی کہ میرے بندوں کو دن میں پانچ مرتبہ روحانی غیضہ ملنی چاہیے جو پانچ نمازیں پڑتا ہے اس کی روح کو پانچ مرتبہ نورشمنٹ مل جاتی ہے اور انسان روحانی طور پر مضبوط محسوس کرتے پھر تیسری چیز اللہ کا ذکر اس سے بھی نور اترت ہے اور اس کی دلیل قرآن عظیم شان میں حدیث مبارکہ میں بھی ہے نبی اسام نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کی یاد کے لیے کٹھے ہوتے ہیں ان پر سکینہ نازل ہوتی اور قرآن مجید میں سکینہ کا مطلب نور فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ تو سکینہ نور کو کہتے ہیں برکت کو کہتے ہیں تو یہ ذکر کرنے پر انسان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے جتنی دیر ذکر کرتا رہے گا اتنی دیر روح کو غزہ ملتی رہی چاہے زبانی ذکر کرے یا چاہے قلبی ذکر کرے اس لئے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو چرلیا کرو صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کیا فرمایا حلق ذکر ذکر کے حلقے تو معلوم آ کہ یہ جو ذکر کے حلقے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں اور حضیث پاک میں ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں من بلاد انشتہ مختلف شہروں سے وقبائل انشتہ مختلف قبیلوں برادریوں کے ایک جگہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دیتے ہیں تو ذکر سے بھی انسان کی روح کو غذا ملتی ہے اور ہم کتنا ذکر کرتے ہیں پوچھو ذرا ناشتے میں لگتا ہے آدھا گھنٹہ اور دپہر کے کھانے میں ماشاء اللہ ایک گھنٹہ اور رات تو باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے نا کئی لوگوں کو تو لگاتے ہیں دو گھنٹے تو جہاں کھانے پہ تین گھنٹے چوبیس میں سے لگا دیئے وہاں ذکر کے لیے کوئی کہتا ہے پانچ منٹ کوئی کہتا ہے جی دو منٹ کوئی کہتا ہے دس منٹ بھئی اگر کسی پرائمری بچے کو کہنا پرائمری پڑھنے والے بچے کو کہ بچے تُو نے پندرہ منٹ روزانہ پڑھ نہیں وہ پرائمری ہمتان میں پاس نہیں ہو سکتا تو کیا پندرہ منٹ روزانہ مراقبہ کرنے والا بھی علایت کے ہمتان میں پاس ہو جائے گا نرسری کلاس میں پندرہ منٹ روز پڑھے اور پھر کتاب ہٹالو اس سے تو پندرہ منٹ پڑھ کے تو وہ نرسری میں پاس نہیں ہو سکتا تو پندرہ منٹ مراقبہ کر کے ہم کہاں ولایت کا نور پائیں گے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر زیادہ کریں ہمارے مشایخ نے اس کا آسان طریقہ یہ بتا دیا کہ بھئی دیکھو تم ہر وقت بیٹھے تو نہیں رہ سکتے سب کام چھوڑ کے تو اس کا بہترین طریقہ دست بکار دل بیار ہاتھ کام کاج میں مضغول دل اللہ کی یاد میں مضغول تو تمہیں گھنٹوں وہ رحمت وہ نور اپنے دل میں جمع کرنے کا موقع مل جائے گا یہ نغمہ فصل گلو لالکا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ اللہ جو بھی محول ہو جو بھی موسم ہو جو بھی سیزن ہو ہر حال میں لا الہ اللہ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری یاد میں زندگی گزاریں شاعر نے لکھا غزب کیا تیری یاد نے مجھے آس اتایا نماز میں یعنی کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے نماز کی نیت باندھی تو میرا دل آپ کی طرف متوجہ ہو گیا غزب کیا تیری یاد نے مجھے آس اتایا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں جو قضا ہوئے تھے وہ سجدے بھی ادا ہو گئے اس لیے کہ آپ کی محبت سے مل جو میں نے نماز پڑھی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر کی کسرت کریں چونکہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے پھر ایک چیز ہمارے مشایخ فرماتے ہیں استغفار یہ استغفار اصل میں انسان کے جسم پر دل پر جو گناہوں کے اثرات ہیں نا یہ اس کو دھونے کے لیے اس کی مثال ایسے جیسے ونڈ سکرین کے اوپر وائپر لگا آپ ٹریول کر رہے ہیں تو موسم کی وجہ سے دھوند آ جاتا تو جب باہر دھوند آ جائے تو وائپر چلا دو پھر سا پھر چند کلومیٹر چلتے ہیں پھر دھوند آ جاتی ہے پھر وائپر چلا دیتے تو استغفار کی مثال ایسے کہ جیسے یہ روزانہ سو مرتبہ وائپر چلا کر دل کی ظلمت کو میٹا دیتا ہے تو یہ عمال دیکھنے میں تو ایسے ہیں جیسے نفلی کام ہیں لیکن اگر غور کریں تو یہ نفلی کام نہیں یہ روح کی غیظہ ہیں اب یہ عمال چونکہ عام زندگیوں سے نکل چکے آج کل تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذرا ہوتا ہے بڑا تو اس کو نرسری میں لگا دیتے ہیں سکول میں کالج میں تو سکول کالج جانے والے بچوں کو ان معاملات کا کیا بتا جب وہ ان معاملات سے بالکل نعاش نہ ہے اس کا مطلب ان کی روح کو نورشمنٹ مل ہی نہیں رہی نیوٹریشن مل ہی نہیں رہی نتیجہ کیا ہوا آپ سکول کالج کے بچوں کو دیکھیں ان پر نقصانیت غالب ہوتی ہے شہوات غالب ہیں خواہشات غالب ہیں ذرا سی بات پہ لڑنے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں یہ علامات ہیں کہ ان کی روح ابھی صحیح طرح پرمان نہیں چڑھی کئی مرتبہ جسمانی بیماریوں کا علاج دوالینے میں ہوتا ہے اور کئی مرتبہ اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شعاؤں سے علاج جیسے کسی آدمی کو اگر کینسر ہو جائے تو شعاؤں سے علاج کرتے ہیں اس کو ایکسپوز کرتے ہیں شعاؤں کے سامنے تو اس سے اس کا کینسر وہ ختم ہو جاتا ہے کنٹرول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک طریقہ رکھا ہے کہ اگر تمہارے دل میں گناہوں کے کینسر زیادہ ہو گیا اور تم خود اتنے عمل نہیں کر پا رہے تو طریقہ یہ ہے کہ تم کسی صاحب باطن صاحب بصیرت بندے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو جب تم کسی سے تعلق جوڑ ہوگے تو اس کے قلب کی مثال ایسی ہی ہے جیسے شوائیں ڈالنے والا کوئی آلہ ہوتا ہے وہ شوائیں ڈال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے عام آلہ شوائیں ڈال کے انسان کے جسم سے کینسر کو ختم کر دیتا ہے شیخ کے دل کی وہ توجہات انسان کے دل سے گناہوں کا کینسر ختم کر دیتا ہے تو یہ شوائوں کے دریعے علاج کہلاتا ہے اور ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ لوہے کو اگر مکنتیس کے ساتھ اگر ملائیں اور کچھ عرصے کے بعد الگ ہٹائیں تو وہ لوہہ خود مکنتیس بن جاتا ہے مگنٹیزم ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس میں اسی طرح جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ تعلق جوڑنے سے انسان کے اپنے دل میں بھی اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے تو اس سے روح میں بیداری آجاتی ہے یہ تعلق بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑھوں سے جوڑیں ان اللہ والوں کے مثال ایسی ہے کسی نے کیا خوبصورت بات کہی رویتہ شفا وموعزتہ دواء ان کا دیکھ لینا وہ شفا ہوتی ہے اور ان کا واز کر دینا انسان کے لیے دواء ہوتی رویتہ وموعزتہ دواء اور ایک اور عجیب بات کہی ینتفع بیرویتہ قبل روایتہ ان کے بولنے سے پہلے ان کے دیدار سے ہی انسان کو نفع مل جاتا ہے حالانکہ انہوں نے کلام نہیں کیا ہوتا ینتفع بیرویتہ قبل روایتہ ہی ان کی روایت سے پہلے ان کی رویت سے نفع مل جاتا بات ہی نہ کریں پھر بھی فائدہ ہوتا ہے اس لیے مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں قدموں میں اپنے آپ کو پامال کر دو دل سمر جائے گا اللہ اکبال نے کیا خوبصورت شیر کہا ہے تجافی اندار الغرور دھوکے والے گھر سے انشان کا دل کٹ جائے ول انابت الہ دار الخلود ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف اس کا روجان لگ جائے تو یہ مومن کی پہچان ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں تجھ کو اور بھی دشوار کرے وہ تجھے موت کے آئینے میں دکھائے کہ دیکھو دیکھنے میں یہ موت ہے حقیقت میں یہ تمہارے یار کا وصل ہے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے تو جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ مرنے کرے گا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے دیکھ احساس زیان تیرا لہو گرما دے احساس زیان مطلب نقصان کتنا ہو چکا اس کا احساس پیدا کرے مثال کے طور پہ آج کی اس مجلس میں جو آدھی گفتگو آپ نے سنی تو اس کے سننے کے بعد یہ احساس دل میں ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو بہت اگنور کیا ہم نے تو معاملات ہی نہیں کیے روح کو غزائی نہیں پہنچائی تو ہماری روح تو اتنی قوی نہیں ہوگی یہ احساس زیان کہ میرا تو بہت نقصان ہو چکا دیکھ احساس زیان تیرہ لہو گرمہ دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے اللہ اکبر قوی تو ایسے حضرات سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے پھر انسان کے دلوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور دلوں میں نور آتا ہے اور روح انسان کی قوی سے قوی تر ہوتی چلی جاتی ہے شٹی بات جس سے کہ انسان کو روح کو خدا ملتی ہے وہ ہے روزے رکھنا اب رمضان کا مہینہ قریب آ گیا بھوکا رہنا اصل میں ملائکہ کا عمل ہے ملائکہ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو جب انسان بھوکا پیاسا رہتے ہے تو وہ ملکوتی عمل کرتا ہے فرشتوں والا عمل کرتا ہے تو یہ ملکوتی عمل اس کے دل کے منور ہونے کے لیے بہت کافی ہوتا چنانچہ رمضان نبارک رحمتوں کا مہینہ رحمتوں کا خزینہ ہر ہر روزے پر انسان کی روح کو انوارات ملتے ہیں اس لیے رمضان شروع ہوتے وقت اپنی حالت کو دیکھیں اور رمضان ختم ہونے کے بعد حالت کو دیکھیں آپ کو خود اپنی روحانیت میں ایک بلندی نظر آئے گی اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے فیکٹریز چلتی ہیں اور چوبیس گھنٹے چل رہی ہوتی ہیں تو ان کے ہاں ہر سال ایک مینٹیننس کا مہینہ ہوتا ہے فٹلائزر فیکٹری مینٹیننس کا مہینہ فلائے اس مہینے میں پورے پلانٹ کو بند کر دیتے ہیں اور پھر ہر موٹر کو کھول کے اس کے بیرنگ بدلتے ہیں پمپ کو کھول کے اس میں ویئر ٹیئر ہوتی ہے تو حالات اس کے فرزے بدل دیتے ہیں اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں گریز کر دیتے ہیں حتیٰ کہ جب اچھی طرح مینٹیننس ہوتی ہے تو وہی مشین پھر دوبارہ ایک سال پھر چلنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کی باطنی مینٹیننس کے لئے رمضان کا مہینہ بنا دیتے ہیں میرے بندوں تم پچھلے گیارہ مہینے جو گناہ کرتے رہے تمہاری آنکھوں پہ اس کا اثر زبان پہ اثر دل پہ اثر لہذا آؤ ذرا اس میں روزے رکھو اور دعائیں مانگو اور میرا قرآن سنو سہری کروگے افطاری کروگے ہم سے مانگوگے تو ہم تمہارے جسم کے ان تمام زنگ کو ختم کر دیں گے اور ہم روحانی طور پر تمہیں ایک نئی زندگی پھر عطا کر دیں گے جنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کی روحانیت کی بلندی کے لئے بہت اہم ہے آپ حیران ہوگے حدیث پاک میں ہے کہ نبی اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے بھئی انتظار تو اسی چیز کا کرتے ہیں جو بہت قیمتی ہوتی ہے دعا مانگتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اللہ رجب اور شعبان میں برکت تع فرما اور بخریت رمضان تک پہنچا جس مہینے کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ سلم وہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہوگا سید آج شدی کر لانا فرماتی ہیں جب رمضان آتا تھا تو نبی الی سلام کے اندر میں تین تبدیلیاں محسوس کرتی تھی پہلی تبدیلی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ سلم دعا میں بہت خوش ہو فرماتے تھے بہت رو رو کے دعائیں مانگتے تھے اور عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے اور اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھ سے خرچ کر دیا کرتے تھے اب عبادت زیادہ کرنا یا دعالم بھی مانگنا تو یہ تو روح کی غزہ ہے تو گویا رمضان مبارک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ سلم روح کی غزہ زیادہ پہنچانے کے لئے خوب گوشش کیا کرتے تھے اسی لئے روز دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے تو ہم روز افطار کے وقت دعا مانگیں کہ اللہ ہم باطنی طور پر کمزور ہیں ہماری کمزوری کو قوت میں تبدیل فرما دے ہماری روحانی بیماریوں کو ختم کر دے بدنظری سے بچا لے جھوٹ سے بچا لے غیبت سے حسد سے قبر سے عجب سے جو بیماریاں ہیں ان سے بچنے کی دعا مانگیں اور اس لئے جبریل اسلام نے یہ دعا مانگی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا ہی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ اس دعا کے اوپر آمین کی مہر لگا دی ماں بچے کو کبھی بددعا نہیں دیتی تو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ مان سے بھی اپنے امت اسے محبت کرنے والے ہوں وہ کیسے بددعا دے سکتے ہیں معلوم ہوا کہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ نے بھی تصدیق کر دی واقعی رمضان کا مہینہ آئے اور مغفرت نہ کروائے تو وہ بدبختی ہے تو آپ صلی اللہ نے اس بددعا کے اوپر آمین فرماتی اور پھر اس میں اللہ تعالی نے رحمت کر دی کہ آخری دست اعتقاف بھی بنا دی یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہو گئی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رمضان کا اعتقاف کرے دو کامل حج اور دو کامل عمر کرنے کا سواب لکھا جاتا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ آ کے محبوب کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جائے اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا اس طرح دس دن کہ میں منع کے اٹھوں گا اللہ کو اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہیں کل تیرے در پر حجوم آشقا ہوگا تو بیس میں روز اللہ کے در پر اللہ کے در پر حجوم آشقا ہوتا ہے اتقاف والے گھروں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں بس اللہ اب تیرے در پر پڑے ہیں اور تجھے منع کے اٹھیں گے جو حضرات سنت اتقاف نہ کر سکیں وہ محروم بھی نہ رہیں چھٹی کا دن اتقاف کر لیں نفل کی نیت سے بہترین طریقہ تو پھر یہی ہے کہ نفل کی نیت دس دن کی کر لیں مسجد تیار وں کے دفتر جائیں اور دفتر تیار وں کے مسجد آ جائیں تاکہ جتنا وقت بھی نفل اتقاف میں گزرے اتنا تو گزر جائے تو اس رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو جتنی گزا پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں تاکہ روحانی طور پر بھی ہم بالغ ہو جائیں کبھی ہو جائیں آٹھویں چیز جس سے کہ انسان کی روح کو گزا ملتی ہے وہ ہے دعا کہ انسان آمال بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی مانگے جب دعا مانگتے تو اللہ تعالی انسان پر رحمت برساتے ہیں اور اس کے ایمان کو کامل کر دیتے ہیں اس لئے قیامت کے دن منافقین اور منافقات جب دیکھیں گے کہ ان کے تو سروں کے اوپر روشنی نہیں ہے جب کہ ایمان والوں کے پاس روشنی ہوگی تو وہ کہیں گے انذرون نقط بسم نور ایمان دعا سکھائی کہ وہ دعا مانگتے ہیں کون سے ربنا اتمیم لنا نور نا اللہ ہمارے اس نور کو کامل کر دی جئے تو دعا بھی مانگیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ سلام دعا مانگتے تھے اب ذرا اس دعا کو سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ سلم کو اس روحانی غذا کی کتنی فکر تھی کہ آپ دعا مانگتے تھے فجر کی سنتیں پڑھ کر جب مسجد میں جاتے تھے تو راستے میں یہ دعا مانگتے تھے اللہ مجل فی قلبی نور وفی بسری نور وفی سمعی نور وان یمین نور وان شمال نور ومن خلف نور ومن امام نور واجعل لی نور اللہ مجھے نور بنا دی دی وفی اسبی نور وفی لحم نور وفی دمی نور وفی شعری نور وفی بشری نور وفی لسان نور واجعل فی نفس نور میرے نفس کے اندر اللہ نور پیدا کر دی جئے وعظم لی نور اللہ میرے نور کو بڑھا کر دی جئے واجعل نور وفی ومن فوق نور ومن تحت نور اور آخیر پر نبی اسلام نے فرمایا اللہ اللہ مجھے نور اطا فرما دی اب دیکھیں کتنی پیاری دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ نے امت کو سکھائی اور ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ یہ دعا مانگتے ہیں اگر روزانہ مانگتے ہی رہتے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی مگر ہم تو اس ایسپیکٹ سے کوئی محنت ہی نہیں کر پا رہے کہ ہماری روح بھی جو ہے غزا پائے اور اسی لئے آج تمام دنیا کے فسادات اسی لئے ہیں کہ جسم میچور ہو چکے اور روح میچور ہوتی ہے تو روح کی غزا کیلئے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے بلکہ یہ صرف رمضان کا مہینہ ہی نہیں روزے میں گزار رہا یہ تو مشک ہے ایک مہینے پوری زندگی ہی روزے کی طرح گزار نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے ایک فکرے میں بات سمجھا دی فرمایا اد دنیا یوم وَلَنَا فِيحَا سَوْم دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے تو جیسے رمضان میں انسان کئی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے فرماتے ہیں تھوڑی سی تو زندگی ہے پوری زندگی میں گناہوں کو چھوڑ دو تو ہم دعا بھی مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے دیلوں کو بیدار فرما دیں روح کو تازہ کر دیں اور رب کریم ہماری ان دعاوں کو قبول فرمالے آج عبادت کر لیں گے محنت کر لیں گے اس کا نتیجہ کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اگر غفلت برتیں گے تو پھر جیسے ہی اس دنیا سے آنکھیں بند ہوگیں انسان کو اس وقت اپنے نقصان کا احساس ہوگا کہ میں کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا اس دنیا کے اندر میں نے تیاری کوئی نہ کی اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ماں کا پیٹ بچے کے آرگن ڈیویلپ ہونے کی جگہ ہے اگر کوئی آرگن ادھر ڈیویلپ نہ ہو تو باہر آ کے ڈیویلپ نہیں ہو سکتا مثلا ایک بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو بنائی نہیں لا کے دے سکتا یا کسی کی پانچ انگلیاں نہ بنی تو دنیا میں آکے انگلیاں بن نہیں شکتی کہ جی ماں کا پیٹ آزا بننے کی جگہ تھی وہاں نہیں بنا تو یہاں پر پرویش پانے کی جگہ ہے اگر ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے اندر اس نور کو پیدا نہیں کریں گے تو پھر مرنے کے بعد یہ نور ہمارے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکے گا پھر ہم حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی روح کے لئے بھی کچھ کیا ہوتا وہاں جا کے اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی اللہ اکبر کبیرہ آپ حیران ہوں گے تفسیر روح البیان میں مفسر نے لکھا ہے کہ دس جانور جنت میں جائیں گے دس جانور جنت میں جائیں گے ان میں ایک بقرہ موسیٰ علیہ اسلام والی گائے جس کو دیوہ کرنے کا حکم دیا گیا انتز بہو بقرہ تو اس کو اللہ تعالی جنت اتا کریں گے دوسرا یونس علیہ اسلام کی ہوت وہ مچھلی جس نے یونس علیہ اسلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا اس کو بھی اللہ جنت اتا فرمائیں اسلام کی جگہ جو مینڈا زبا ہوا اس کو بھی جنت ملے گی عجل ابراہیم جب فرشتے آئے تھے اور ابراہیم نے ایک بچھڑے کو زبا کیا اجل انسمید تو وہ بھی جنت میں جائے گا پیر نمل سلیمان سلیمان علیہ السلام کے سامنے جس چیونٹی نے گفتگو کی تھی وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی وہ ہدھ ہدھ پرندہ جو بلکیس کے پاس موسیٰ علیہ عزت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب لے کر جا گیا تو اس کو بھی اللہ تعالی جنت عطا فرمائیں گے پھر ناقع صالح علیہ السلام حضرت صالح علیہ اسلام کو ایک اونٹنی ملی تھی جو اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم سہراب ہو جاتی تھی اور اسی میں اس قوم کی آزمائش تھی پھر نبی علیہ سلام کی ناقع جو نبی علیہ اسلام کی اونٹنی جس پر آف صالح سوار ہوئے اور وہ انساری رضی اللہ کے دروازے پر آکر بیٹھ گئی وہ بھی جنت میں جائے گی اور حمار ازیر ازیر علیہ اسلام کا گدھا قرآن میں جس کا تذکرہ بھی ہے اور قلب اصحاب قحف اصحاب قحف کا کتہ وہ بھی جنت میں جائے گا اس کے بارے میں لکھ ہے علمانے کہ جب اصحاب قحف جا رہے تھے تو جب یہ شروع میں سات لگا تو انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی مگر یہ سات سات رہا تو شاعر نے کہا نام بھوکا تی نام طوکا تی نام شور مچاما نیکا دے لڑ لگیا شال میں بھی جنت جا اس کتے کو بھی جنت ملے گی اب جب محسرین نے تفسیر میں یہ بات لکھ دی تو غور کرنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن گائے جب دیکھے گی کہ میں تو جا رہی ہوں جنت اور یہ حضرت انسان جو میرا مالک تھا یہ جا رہے جہنم میں تو گائے تو کہے گی نا میں نہیں تو دودھ دے کے تمہیں پالا تھا اور تمہارے گوشت کی خاطر میں نے تو زبا ہونے میں بھی انکار نہ کیا میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ایک جانور ہو کر تو کیسا میرا مالک تھا کہ تو اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا مچھلی کہے گی کہ دیکھو میں تو زندہ بھی حاضر تھی مردہ بھی حاضر تھی مچھلی کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ حلال ہی ہوتی ہے تو دیکھو میں نے تو اپنے مالک کو راضی کر لیا مجھے اپنے دسترخان پہ کتنی حسرت کی بات کہ تُو اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا مینڈا بھی کہے گا میرے گلے پہ چھوری پھرتی تھی اور میں کوئی رکاوٹ نہیں کرتا تھا آج میں جنت جا رہا ہوں تو انسان ہو کے جہنم گیا مینڈا بھی کہے گا بچڑا بھی کہے گا حتیٰ کہ چیوٹی بھی کہے گی کہ دیکھو میرے جسامت اتنی تھی کہ تم اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے تھے تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور تمہاری میرے اوپر نظر بھی نہیں پڑتی تھی اتنی چھوٹی ہو کر اگر میں نے اپنے مالک کو راضی کر لیا اے انسان تجھے پرندہ کہے گا میں نے اپنے رب کو راضی کیا جنت مل گئی اے انسان کاش تو بھی اپنے رب کو راضی کر لیتا اونٹ نہیں کہے گی کہ دیکھو ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا تم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور عجیب بات تو یہ کہ گدہ بھی اس دن انسان کو دیکھ کر کہے گا اے انسان تم مجھے نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا تم مجھے گدہ کہتا تھا میرا نام دنیا میں گالی بن گیا تھا جس سے ناپسندگی کا اظہار کرنا چاہتا تو اسے گدہ کہا کرتا تھا تو جتنا بوجھ ڈالتا تھا میں نے کبھی انکار نہ کیا میں نے گدے ہو کے رب کو راضی کر لیا تو نے انسان ہو کے رب کو راضی نہ کیا تو تو گدی سے بھی گیا گدرا بنا اور پھر کتہ بھی تو ہوگا اے انسان تو مجھے خوشک روٹی ڈالتا تھا میں ساری رات تیرے دروازے پہ بیٹھ کے پہرہ دیتا تھا اور جس رب نے تجھے ترہ ترہ کی نعمتیں کھلائیں تیرے لئے رات تحجد میں اٹھ کے دو رکعت پڑھنی مشکل تھی تو مجھ سے نفرت کرتا تھا برا سمجھتا تھا میرا نام گالی تھا مگر دیکھ میں آج جا رہا ہوں جنت میں اور تو کہا جا رہا کہے گا کہ میں اپنے مالک کا وفادار نہیں تھا پھر کیا ہوگا انسان کو کہا جائے گا فرشتو آؤ خضوح فگل سم الجحیم صل سم فی سلسلت سب حا زران اس کو باندو اچھی طرح تم زنجیروں کے ساتھ اور پھر اس کو جہنم کے اندر تم ڈال دو آج اللہ کی اتنی نعمتیں کھا کھا کر ہم اپنے جسم کو پالتے پھرتے ہیں اور روح کا ہمیں احساس نہیں کہ اس کی حالت کیا بری ہوئی پڑی ہے اللہ تعالیٰ کی مجلس میں ہمیں اس بات کا احساس اتا فرما دیں تاکہ ہم رمضان مبارک کے لئے تیار ہو جائیں برپور عبادت کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں تاکہ رمضان کے ساتھ ہم اپنے رب رحمان کو بھی راضی کر پائیں اور عید کا دن تو خوشی کا ہوتا ہے عید اسی کی ہوتی ہے جس کو محبوب کی دید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بدلے ہمیں بھی اپنی دید پانے والوں میں شامل فرمائے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لی سبحان رب اللہ صلی علی سید محمد علی آل سید محمد مبار وسلم اے کریم ہم آپ مسکین بندے ہیں ہمارے گناہ خمار فرما خطاؤں سے درگزر فرما حبوں کی پردہ پوچھی فرما میرے مولا ہم نے غفلت میں جنگی کے حقات گزار دیئے اپنے روح کی طرف دھیان ہی نہ رہا نمازوں میں سستی تلاوت میں سستی ذکر میں سستی تحجد میں سستی میرے مولا ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دی جئے اللہ اس دل سے ظلمت ختم کر دی جئے اس دل میں نور بھر دی جئے اللہ نور بھر دی جئے اللہ آپ نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا سینہ تو گلے تک ایمان کے نور سے بھرا ہوا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا نور ایمان عطا فرما دی جئے پورے سینے کو منور کر دی جئے اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے ہر عضو کو منور فرما دی جئے اے میرے مولا رحمت فرما دی جئے اللہ رمضان کم ہی ناصر پر ہے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکوکاری کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دی جئے رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما جو زندگی کے دن باقی ہیں نیکی تقوی پر گزار نیکی توفیق عطا فرما اللہ پوری دنیا میں حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ لوتی ہے ان خان قاہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوش کی حفاظت فرما اے کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا بڑے بچوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں روحانی طور پر اللہ ہم بھی بچے ہیں ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناوں کو پورا کر کر خوش ہو جاتے ہیں اللہ ہمارے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیجئے دل کو منور فرما دیجئے اللہ ہماری استمنہ کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے اے کریم جو زندگی کے ایام باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق اطاف فرما رزقی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما دور قریب سے جو مرد آئے یا عورتیں آئیں دل میں جو نیک ارادے لے کر آئے اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبتوں سے محفوظ فرما اٹکے کاموں کہونا آسان فرما الجے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما خوشیوں کے ساتھ آباد فرما اللہ ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما رزق میں برکتیں عطا فرما دین میں برکتیں عطا فرما اولادوں کو نککار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی دھندک بنا اللہ اس دارے کو دن دگنی رات چوگنی نصیب فرما سیدنا محمد وآلہ 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 اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحم 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 ارحم الراحم